اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر 11 اس سے پہلے کہ وہ گاڑی اس کی گاڑی سے ٹکڑاتی اس نے گاڑی کا روح دوسری طرف کر لیا جس سے گاڑی درخ سے جا ٹکڑائی اچانک ہی اسے درد کا احساس ہوا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے ماتے کو ہاتھ لگایا جہاں سے اب گھون زاروں کی تار بہ رہا تھا کچھ ہی پہل میں وہ ہوش و ہٹ سے بگانہ ہو گیا تھا ابھی پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ہی اس نے مندی مندی آنکھیں کھلی تھی بہت ہی مشکل سے وہ اٹھا اور پاس پڑی پانی کی بوتل سے اپنا چہرہ دھویا تاکہ گاڑی چلاتے وقت اسے نظر آسکے کیونکہ خون سے اس کا چہرہ بڑھ چکا تھا اسے کسی طرح بھی مشال تک پہنچنا تھا کسی بھی طرح وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی رگوں میں خون بن کے دوڑنے لگا تھا مشال تڑپ ہی گئی تھی اس کو دیکھ کے کیونکہ اس کو کافی چوٹ لگی تھی موہ ہون سے بڑھ گیا تھا مشال کا دل دائم کے پاس جانے کو مچھل رہا تھا لیکن زوار نے اس کا بازو سختی سے جکر رکھا تھا دائم شدت لٹاتی نظروں سے اپنے لیٹل فیری کو دیکھ رہا تھا جسے برسوں کی پیاس مٹا رہا ہو یہ چہرہ اسے دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگتا تھا مشال نے التجائی نگاہوں سے زوار کو دیکھا اس کا یوں دیکھنا اس کو بہت کچھ بابر کروا گیا تھا ایک ہانسو زوار کی آنکھ سے نکلا تھا جسے وہ چھپا گیا تھا اور ایک ہی جٹکے میں مشال کی قلائے چھوڑ دی تھی مشال نے حیران کن نگاہوں سے اس کے جانب دیکھا جیسے دیکھنے کے بعد زوار کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہت بکھر گئی تھی جانتے ہو محبت کیا ہے محبت وہ ہے جو بھی نہ دیکھے کی جائے محبت میں حاصل لاحاصل کا حیال نہیں کرتے محبت تو صرف ٹوٹ کر چاہنے کا نام ہے محبت میں انجام کی فکر نہیں کرتے محبت تو ہر انجام میں سر جھکا دینے کا نام ہے محبت میں گلہ نہیں کرتے محبت ادھوری ہو کر بھی مکمل ہونے کا نام ہے اور ویسے بھی محبوب کے عشق سے بھی عشق کیا جاتا ہے نا تو بس وہی زوار نے کیا اس نے اپنی محبت کا قربان ضرور کیا تھا لیکن اپنی محبت کی خوشی کی حاطر کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زبردستی دلوں کے سودے نہیں کیا جاتے مشال نے مشکور نگاہوں سے زوار کی جانب دیکھا تھا اور بھاگ کر اس شخص کی باہوں میں سمائی تھی جو اس کی رگ رگ میں سما چکا تھا ٹھیک ہے نا آپ دائم یہ جوٹ کیسے لگی آپ کو او مائی گاڈ کتنا ہون بہ گیا ہے مشال فکرمندی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لتی بولی تو اس کی فکرمندی پر دائم مسکرا دیا تھا میرا مرحم تو تم ہونا مائی ریٹل پیری وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا جس کی وجہ سے مشال کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی دور سے زوار ان دونوں کو یوں دیکھ کر مسکرائے تھا بے شک آج اس کے دل نے ان دونوں کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی چند آنسو بھی پلکوں کی بار توڑ کر نکل آئے تھے اپنی محبت کو یوں گربان کیا تھا لیکن اس نے مشال کی خوشی کی ہاتھے ہی یہ سب کیا تھا جان چکا تھا کہ وہ اس کے نصیب میں نہیں ہے اس کا نصیب تو صرف وہ صرف ایک سے جڑا ہے جو اس کا ستم گربی ہے اور مسیحہ بھی جو صرف اس کی ہاتھیں اب تک ہر مشکل کو سر کرتا آیا تھا آج وہ ایک ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا محبت میں ہارا ہوا جواری آج وہ امیر ہو کر بھی بہت قریب ہو چکا تھا اور دائم قریب ہو کر بھی اس کی نظروں میں بہت امیر ہو چکا تھا وہ ان دونوں سے معافی مانگنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کے جانے پیش رفت کرتا دو گولیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی گئی تھی اور وہ لڑ کر آکے زمین بوس ہوا تھا جبکہ مشال اور دائم حقہ بقا اس کے زمین بوس ہوتے وجود کو دیکھ رہے تھے مہنور نے شادی کی شاپنگ کر لی تھی کیونکہ شادی میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا آج کل مانور میر سے حفاظ تھی کیونکہ میر اسے بہت ہی کم وقت دیتا تھا اس کا کام ہی ایسا تھا اس لئے اس کی ایک ہفتے سے مانور کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ میسج اور کال بھی کر چکا تھا مگر مانور حفاظ تھی کیسے وہ بھول گیا ہے یعنی اسے ٹائم ہی نہیں دیتا رات کا اندیرہ چھانے لگا تھا اور مانور شاپنگ کرنے کے بعد وہ تھک گئی تھی لہٰذا جلد ہی سو گئی تھی ابھی اسے سوئے آدھا ہی گھنٹہ گزرا تھا اسے اپنے چہرے پر کسی کی پور تپش نگاہیں میں سوس ہوئی جانتی تھی کون ہے لیکن وہ پھر بھی ڈیڑ بنی لیڈی رہی نراز جو تھی مانور پنگ کلر کا نائٹ سوٹ پہنے کھلے لمبے بالوں کے ساتھ میک اپ سے پاک صاف چہرہ لیے میر کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گئی تھی نراز ہو میر نے پوچھا مانور نے ہاں میں سر ہلایا اچھا نا یار سوڑی قسم سے لاسٹ ویک بہت بیزی تھا میں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی آپ جائیں یہاں سے مانور میر کو پیچھے کی جانے دکیلتے ہوئے بولی جبکہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اسے بھی وازو سے کھینچ کر اپنے سامنے لاکھ رکھیا مانور کوفت کا شکار ہوئی کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی نیند خراب کر دی تھی جان کیا؟ کیوں نراز ہو؟ کیونکہ میرے پاس اب آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کا دل بھڑ گیا ہے مجھ سے اب اس لیے اس کے کہنی کی دیر تھی کہ میر کی گرفت اس پر سخت ہوئی جس پر وہ کراہ اٹھی تھی آج بول دیا ہے آئندہ کے بعد بولنا نہ تو یہ زبان کار دوں گا تمہاری مانور کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی اے جان سنو دیکھو میری طرف تمہیں پتا ہے نہ کہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوں میں تم یہ فضول قسم کے خیالات کو اپنے ذہن میں کیوں لاتی ہو میر ارسلان بٹ کا دل کبھی بھی مانور میر ارسلان بٹ سے نہیں بڑھ سکتا یار میں شدت محبت کرتا ہوں تم سے باہدہ کیا تمہیں یقین نہیں ایسی بات نہیں ہے میر میں بس اس لئے نراز تھی کیونکہ آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بھولی اچھا نہ بابا سوری بولا نہ تمہیں پتا ہے نہ میرا کام کیا ہے سو اس ویک میں ایک ساتھی پانچ کیسز آ گئے جس میں سے ابھی کئی پینڈنگ بھی ہیں وہی بیزی تھا اور میں نے کال اور میسیجز بھی تو اتنے کیے تھے مگر مچال ہے کہ آپ نے میسیج کا ریپلائے کیا ہو یا کال پک کی ہو ہاں تمہیں نراز تھی نا میر ماں نور کی مسومیت پر اشش کر اٹھا تھا ماں نور کا موٹ تو ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا وہ ہسی نہیں تھی جبکہ میر کا دل اس کی ہسی دیکھنے کو چاہ رہا تھا اچھا چلو جو سزا دینی ہے دے دو بولو کیا کروں ماں نور نے میر کے جانب شرارت سے دیکھا آپ مرکہ بنیں گے کیا میر ماں نور کی سزا پہ حیران رہ گیا تھا جی ہاں آپ کو کرنا ہوگا برنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی بلکل بھی نہیں ماں نور اتراتے ہوئے بولی میر اپنا سا موہ لے کر رہ گیا تھا اور مرکہ بنا ماں نور کی اخلاق حسی تھی اب کی بار اور میر کو اس کی حسی سن کر اپنی رگوں میں سگون اترتا محسوس ہوا تھا وہ شخص جو آج تک کسی کے سامنے نہ جھکا تھا آج وہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو اس کا کل جہاں تھی کہ سامنے جھکیا تھا اچھا یار اب بس کر دو پلیز مجھ سے مزید پاؤں پہ نہیں بیٹھنے ہو رہا میر نے اپنا سا موہ لے کر کہا تو ماں نور حسی اور سزا کو ختم کیا میر آپ بہت مزاہیہ لگ رہے تھے جب آپ مرکہ بنے ہوئے تھے اچھا جی رکو ذرا ابھی بتاتا ہوں نونو میر ارے ابھی کہاں جان ابھی تو آپ کو بھی سزا دینی ہے اب سین کچھ یوں تھا کہ ماں نور آگے آگے اور میر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ دروازے کے جانی بڑی ہی تھی کہ میر نے اسے جھا لیا ہاں ہاں کہاں بھاگ رہی تھی جان وہ بھی مجھ سے بھاگ کر کہ کہ کہیں نہیں کہیں بھی تو نہیں اچھا سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ اب نراز تو نہیں ہونا نہیں ماں نور مسکراتے ہوئے بولی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جانے میں کہ میں چاہے مرنے والا بھی ہونا تو تم سے غافل نہیں ہو سکتا نہ ہی تمہیں محبت کرنا چھوڑ سکتا ہوں تم میری روح میں سما چکی ہو دل کی دھڑکن بن چکی ہو اور جانتی ہونا کہ اگر دھڑکن رک جائے تو دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے میں کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہو سکتا ہم ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا سوائے اس پاک ذات کے میر نے اپنا عیت اور پیار بڑے لہجے میں کہا تو ماں نور بھی مسکراتی اس کی بات پر سر کو ہاں میں ہلانے لگی تھی لیکن ابھی بھی محبت کو کہیں امتحان دینے تھے اس کے بعد ہی اس کو اپنی منزل ملنی تھی مشال اور دائم دھوڑتے ہوئے زوار کی جانے پڑے تھے زوار کی سانسیں اکھڑ رہی تھی زوار کا سر دائم کی گود میں تھا مشال کا چہرہ آنسوں سے تر تھا زفار اپنی آنکھیں بند مت کرنا پلیس کا کا کچھ نہیں ہوگا تک تمہیں مشال نے حق لاتے ہوئے کہا کیونکہ زوار کا خون کافی زیادہ بہ چکا تھا دہ دائم پلیس پلیس خو سپٹل چنیں زوار دیکھ آنکھیں مت بند کرنا بات سن دائم بول رہا تھا دراصل چند گھنٹے پہلے جہاں زوار نے دائم کو کال کی تھی تب یہی ایک میسج افان شاہ کو کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ افان شاہ شرافت سے اپنے گناہ قبول کر لے اور یہاں آ کر مشال کو تمام سچائی بتا دے اور اسے معافی مانگ لے اب وہ مشال پہ تھا کہ وہ اسے معاف کرتی کہ نہیں اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ خود تمام سچائی مشال کو بتا دے گا یہ سب دیکھنے کے بعد افان شاہ نے زوار پر جان لیوہ حملہ کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مشال کو ان کی سچائی پتا چلے مگر وہ اس بات سے نواقف تھے کہ مشال آلریڈی ان کی سچائی جان چکی ہے مم مشال دائم زوار نے اکھرتی سانسوں کے ساتھ کہا ہاں ہاں بولو سن رہے ہیں مم مجھے معاف کر دو تم دونوں میں تم دونوں کے ببیچ آ گیا تھا مم میں ششر مندہ ہوں بہت مشکل سے بولا جا رہا تھا زوار تکھو تا تمہیں کچھ نہیں ہوگا مم میں تمہیں کچھ بھی ہونے نہیں دوں گی دائم کال دا آئیم بولنس نن نہیں مم مشال میرے پاس وقت بہت کم ہے دائم مم میں جانتا ہوں کہ تم سے زیادہ مشال سے شدت محبت کوئی نہیں کر سکتا ایک پل مشال نے دائم کے آنکھوں میں دیکھا جو زوار کے بات سن رہا تھا پر یہ بات سچ سچ ہے کہ مم میں بھی مشال سے سچی محبت کی ہے لیکن مشال نن نے صرف تم سے محبت صرف تم سے پیار کیا ہے اس بات کا گواہ میں ہوتھ ہوں ایک وعدہ کرو مم مجھ سے دائم پلیز آہاں بھلو زوار سن رہا ہوں میں مشال زوار کو کھونا نہیں چاہتی تھی جو کچھ بھی تھا وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا اور بہت سکا دوستوں میں کئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن کہہ دینے سے دوستی ختم نہیں ہو جاہ کرتی مم مشال کا خیال رکھنا تمام عمر اس کا ساتھ نبھانا اس کے کردار کی گواہی میں خود دیتا ہوں اسے ہمیشہ یوں ہی یوں ہی پیار کرنا بہ بولو کرو گے نا ہاں ہاں کروں گا دائم کی بات سن کر گویا زوار کی طرف تی روح کو چھینہ ہے تھا ہو سکے تو تم دونوں مجھے معاف کر دینا زوار زوار مشال نے زوار کو جن جوڑا تھا جبکہ دائم نے مشال کے جانب دیکھ کر نفی میں سر ہی لائے تھا مشال شدت سے روتے ہوئے دائم کے سینے سے لگی تھی افان شاہ جب ہی وہاں ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے چچ افسوس ہو رہا ہوگا نا زوار کی موت کا مشال نے نفرت بڑی نگاہوں سے افان شاہ کے جانب دیکھا تھا دائم نے مزید مشال کو خود میں بینچ لیا تھا اب سمجھ آئے کہ افان شاہ سے دشمنی مول لینے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے جیسے کہ تمہاری ماں باپ تمہاری دادی جان اور اب تمہارے دوست کا ہوا ہے افان شاہ نفرت سے پنکارے تھے جبکہ مشال نے افان شاہ کے چہرے پر دھکا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی جان لے لوں گا تمہاری افان شاہ کہتے ہوئے مشال کے جانب جارحانہ انداز میں بڑے تھے اسے پہلے کہ وہ اسے مارتے دائم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر مرورا جس پر وہ کراہ اٹھے تھے چھوڑو مجھے سالے دو کڑی کے آدمی تیرے تو میں ٹکرے ٹکرے کروں گا افان شاہ سے پنگا لے کے تُو نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے تجھے بھی ٹھیک ویسے ہی موت دوں گا جیسے تیری اس پڑیہ دادی کو موت دی تھی وہ مسلسل اپنا آپ چھروانے کی جدو جہد میں تھے مشال نے موقع پاتے ہی پولیس ٹیشن کال کی اور فوراں وہاں پہنچنے کو کہا تُو جانتا ہے افان شاہ مجھے تجھ پر ترس آرہ آئے کیسا انسان ہے تُو ہاں کتنے لوگوں کی جان لے گا اپنے گھٹیا مقصد کے لیے کیا تیرے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے ایک دفعہ بھی تجھے اس جتیم بچی کا حیال نہیں آیا ارے بے وقف انسان وہ تیرا اپنا ہی ہون ہے تجھے اس نے اپنا باپ مانا تھا اور تُو نے اس کے ساتھ کیا کیا دوکھا دیا اسے مان توڑا اس کا اعتبار جو اسے تجھ پر تھا تجھے یہ سب کرتے ہوئے خدا کا ہوف نہیں آیا کیا ہاں کیا ایک انسان پیسے کی لالچ میں اتنا اندہ ہو کر اتنا گھر سکتا ہے کہ وہ اچھے بڑے جائز نہ جائز کی تمیز بھول جائے دائم نے کہا اتنے میں پولیس آ چکی تھی اور ان لوگوں کی جانے پڑھنے رکھی دائم نے افان شاہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا پپ پولیس ایک لمحے میں افان شاہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا لیکن اگلے ہی لمحے کمینی مسکراہت نے ان کے لبوں کا ہاتھا گڑھیا تھا انسپیکٹر صاحب دیکھیں یہ دونوں میاں بیوی مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں کہا ہی تھا کہ ایک زوردار موقع پڑھا تھا دائم سے جس پر افان شاہ کرا کر رہ گئے تھے انسپیکٹر صاحب دیکھیں یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں افان شاہ نے تیزی سے کہہ کر وہاں سے فرار ہونا چاہا لیکن بے سود دو زوردار ٹانگیں پڑھی تھی دائم سے جس پہ وہ زمین پر جھاگی رہے تھے ایک پولیس کانسٹریبل نے ان کو پکڑ کے کھڑا کیا تھا اب ایک کتے سالے تیری اتنی حمد کہ تُو افان شاہ پر ہاتھ اٹھائے کہہ کے وہ دائم کی جانب بڑے تھے کہ ایک وہاں مجود ایک پولیس انسپیکٹر نے ایک زوردار تھپڑ افان شاہ کے مو پر جھڑا تھا تُو جانتا ہے سالے کہ تُو کس سے بات کر رہا ہے وہاں مجود ایک کانسٹریبل بولا دائم دورانی کوئی معمولی انسان نہیں ہے آئی ایس آئے سے ہے تعلق ہے ان کا بیعک وقت تھی سب نے دائم کو سلیوٹ کیا تھا افان شاہ تو دنگ رہ گئے تھے جس سے وہ ہمیشہ سے دو کوری کا انسان کہتے آئے تھے جبکہ حقیقت میں وہ غد ایک دو کوری کے انسان تھے وہ ان کے ملکہ محافظ نکلا اور وہ خود کیا تھے ایک گدار ایک سودے باز اپنے ہی وطن کی بہن بیٹیوں کی عزتیں نلام کراتے تھے وہ اپنی جگہ سوچ کر رہکے تھے آما چلیں ہمیں لیٹ ہو رہا ہے چونکہ میر اور مہنور کی شادی میں کفتہ ہی باقی تھا تقریباً آلموس تیاری ہو چکی تھی لیکن مہنور کی کچھ چیزیں رہتی تھی جو کہ خرید نہیں بھاگی تھی بس بیٹا آپ چلیں میں آگئی آئیشہ بیکم بھی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی تھی اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی آدھے گھنٹے پاتھ وہ اسلام آباد کے مہنگے ترین مال سنٹورس مال میں پہنچ چکی تھی نتاشا جو کہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اچانک ہی اس کی سیل ٹون بچی ہیلو میم ہاں بولو جی میم وہ اپنی ماں کے ساتھ اسلام آباد سنٹورس مال آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تمہیں پتا ہے نا کیا کرنا ہے جی میم کام ہو جائے گا تو مجھے ایک ٹن کا میسج کر دینا اوکے میم اور نتاشا انساری نے کال کارڈ دی تھی اور اپنے بنائے ہوئے پلان پر عمل کرنے کا سوچنے لگی تھی ماں نور کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حسار میں ہے ماں نور بیٹا یہ ساری دیکھو تم پہ بہت سوٹ کرے کی وہ اسے سلور کلڑ کی ساری دکھاتے ہوئے بولی تم ایسا کرو یہ ٹرائے روم میں ٹرائے کر لو جا کے اوکے ماما ماں نور مسکراتی بھی چلی گئی تھی اور اپنا موبائل وہیں چھوڑ گئی تھی موقع پاتے ہی وہاں موجود سیل مین جو کہ نتاشا کے لئے کام کرتا تھا بیس بدل کے مول میں موجود تھا خون اٹھا کے باہر کی جانے بھڑ گیا تھا ماں نور اور آیشہ بیگم جب شاپنگ سے فارق ہوئی تو ماں نور نے اپنے جینس کی پاکٹ میں چیک کیا تو اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا اوہ نو ماما میرا موبائل کہیں گھر گیا ہے ماں نور پریشان ہوتے ہوئے بولی آیشہ بیگم بھی فکر مند ہوئی ماما اب کیا کروں بیٹا اب کیا کر سکتے ہیں نیو لے لینا ویسے بھی علاقہ دیا سب کچھ ہے تمہارے پاپا کے پاس ماما وہ سب ٹھیک ہے لیکن اس میں میری کئی امپورٹنٹ فائلز اور پرسنل انفو تھی انشاءاللہ بیٹا مل جائے گا تو سوچتے ہیں گھر جا کے آیشہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ بھی سر کو ہاں میں ہلاتی ہوئے آگے ان کے ساتھ چل دی تھی اس بات سے بے حبر کے اب ایک بار پھر سے اس کی محبت کا انتہان کیا وقت آن پہنچا تھا نیتاشا کے پاس مانور کا موبائل پہنچ چکا تھا میر اپنے لیے کچن میں کافی بنا رہا تھا اچانک اسے مانور کے فون سے ٹیکس آیا تھا میر پلیز آپ کوٹل ریڈ لائن میں پہنچے مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے جبکہ میر تھوڑا حیران ہوا کہ اب جبکہ شادی میں کچھ دن بھاگی تھے اور مانور گھر بھی بلا سکتی تھی اسے اگر کوئی کام تھا تو وہ یوں اکیلے کیوں ملا رہی تھی لیکن اپنی سوچ کو جڑکتا ہوا چل دیا کیونکہ وہ مانور کی نرازگی آفوڈ نہیں کر سکتا تھا تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ اسلام آباد ہوتل ریڈ لائن پہنچ چکا تھا وہ ریسیپشن سے روم کا پوچھ چکا تھا ریسیپشنست کے بتانے پر وہ اوپر چلا کیا تھا کیونکہ ریسیپشنست نے کہا تھا کہ مانور اوپر روم میں اس کا ویٹ کر رہی ہے وہ اندر داہل ہوا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا اچانک اسے ایک میسیج مصول ہوا جو کہ مانور کی جانب سے تھا پڑک اس کے ہونٹو پر ایک مسکراہت رین گئی تھی مانور کے کہنے کے مطابق کو ٹیبل کے سامنے اس کا جوس رکھا ہے وہ اسے پی لے تب تک مانور براد کا ڈریس پہن کر آتی ہے یعنی کہ وہ اسے لہنگا پہن کر دکھانا چاہتی تھی کہ لہنگا اس پر کیسا لگ رہا ہے میر نے جوس پھی لیا تھا اچانک میر کو چکڑھانے لگے تھے وہ اپنے ہواسوں میں نہیں تھا دراصل میر کو نشاہ اور گولیاں ملا جوس پھلایا گیا تھا جو کہ نتاشا نے کیا تھا یہ اس کی پلاننگ کا پارٹ تھا کہ کیسے مانور اور میر کو اگزر سے دور کرنا ہے اچانک ہی ایک ریڈ لہنگا پہنے وہ باہر آئی تھی لیکن میر کو دیکھ کے تھٹکی کیونکہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اتنا خوبصورت مرد دیکھ رہی تھی وہ اپنا مقصد بھول چکی تھی یاد تھا تو بس اس کی قربت جس کو پانے کے لیے وہ مچھلی جا رہی تھی مانور تک تم آگئی میر کو دنلا دکھائی دی رہا تھا ہا میر میری جان دیکھو میں آگئی تمہارے بلکل تمہارے پاس تمہاری باہوں میں وہ اس کو بیٹ پر دکھا دیتی اس پر جھکی تھی مانور کیا کر رہی ہو یہ اپنی جان کو پیار کر رہی ہوں وہ اس کے چیرے پر اپنی انگلیاں پھیٹتی ہوئی بولی مانور تو تمہیں پتا ہے نا کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں وہ مشکل بولا جا رہا تھا کیونکہ نشہ ابھی تک تاری تھا میر کا مانور کے لیے اظہار محبت نتاشا کو اندر تک سلگا گیا تھا مانور سے جلن محسوس ہوئی تھی اسے ہاں جان جانتی ہوں کہتے ہی اس نے اس کی شرٹ کے دو اپر لی بٹن کھولے تھے کہ جانے کی انسپیکٹر اومیر کا میسج آیا کام ہو گیا اچانک ہی اسے اپنا بولا ہوا مقصد یاد آیا تو اس کے چیرے پر ایک کمینگی مسکرات نے ہاتھا کر لیا پھر اس نے اپنے ہونٹوں پر لگی لیپ سٹک سے جہاں بجا میر کے گلے پر نشان چھوڑے اور پھر اسی کے ساتھ اس کے انتہائی قریب لیٹھ کے اپنی اور اس کی کچھ نازیبہ پکس بنائی تھی میرا ہی پڑے گا میر ارسلان پر نتاشا انساری کو جو بزند آ جائے اس کو پانے کے لیے وہ ہر حد عبور کر جاتی ہے اور تم پہ تو نتاشا انساری کا دل پہلی نظر میں ہی آ گیا تھا ایک تنزیہ مسکرات اس کے جانب اچھال تھی اپنا ڈرس چینج کر کے اس کے پاس آ کے اس کے گال پر اپنا لنس چھوڑتی وہ باہر کی جانے بھڑ گئی تھی ایک نیا توفان میر اور مانور کا منتظر تھا مس مشال دائم دورانی اب ہمیں بتائیں گی کہ آپ کے چاچو نے کیا کیا ہے مشال نے ایک نفرت بڑی نگاہ اس پر ڈالے پھر گویا ہوئی پرسٹ آف آل انسپیکٹر صاحب یہ شخص چاچو کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں جس نے اپنے ہی ملک کی بہن بیٹیوں کی قیمت لگائی ہو دائم اور افان شاہ نے بے اک وقت مشال کو دیکھا تھا کہ وہ یہ سب کیسے جانتی ہے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے دو نہیں چار قتل کیے ہیں اب حیران ہونے کی باری دائم کی تھی اس میں صرف افان شاہ ہی نہیں اس کے پرسنل سیکیٹری جمال اور آپ کے شعبے کے ہون ہار انسپیکٹر امیر بھی شامل ہیں جو ظاہری سی بات ہے بکے ہوئے ہیں انہوں نے ایک میرے دو زوار ملک آبان کو اور ایک میرے شوہر کی دادی کو ہی نہیں بلکہ اپنے سکے بھائی اور ان کی بیوی کو مہارا ہے آخر میں مشال کی آواز رنگ گئی تھی آپ کو ثبوت چاہیے نا میں آپ کو شاہ منچن جا کے وہ تمام ثبوت دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن فیل وقت آپ انسپیکٹر امیر اور سیکیٹری جمال سے سب ہو سکتے ہیں وہ یہاں کچھ ہی دیر میں پہنچتے ہوں گے جمال اور انسپیکٹر امیر کو پولیس کو دیکھ کے ہاتھ پاؤں ہی بھول گئے تھے لیکن وہ خود پر کابو پاتے ہوئے آگے بڑھے تھے اس سے پہلے کہ پولیس انسپیکٹر ان کے پاس جاتا دائم تو فرصت سے اپنے لیٹل فیری کی دلیری دیکھ کے خوش تھا کہ وہ کمزور نہیں ہے اپنا حق لینا وہ خوب جانتی ہے بول کمینے تو نے مارا ہے میرے ماما پاپا کو اس گھٹیا افان شاہ کے ساتھ مل کے بول کمینے تو جیسا گرا ہوا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا جو پیسے کی ہاتھ نے اتنا گر گیا کہ دو بے قصور لوگوں کی جانے لے ڈالی تم لوگوں نے اطراف کر اپنے مو سے بول مشال نے اس کا گریبان جنجوڑتے ہوئے کہا ممہ ممہ پلیز میں بتاتا ہوں پھر جمال نے آلیف سے لے کے یہ تک کی ساری بات کہے ڈالی ایک پولیس کانسٹیبل نے جمال کو اپنی حراست میں لے لیا تھا جبکہ افان شاہ کو بھی انسپیکٹر نے پکڑ رکھا تھا انسپیکٹر امیر میں صرف آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جیسے گداروں کی وجہ سے پولیس جیسا محافظ شعبہ بدنام ہے آپ کو صرف اپنے آرام و سکون کی فکر ہے نہ کہ اپنے وطن سے محبت شہ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ سب پہ یہ میرے اللہ کا انصاف ہے آج میرے ماں وفا کی روح کو سکون ملے گا کہتے ہوئے مشال کی آنکھیں نم ہوئی تھی انسپیکٹر امیر کو بھی پولیس اپنی حراست میں لے چکی تھی مشال افان شاہ کی جانے پڑی تھی آج بتا ہی دیں کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے کیوں یتیم کر دیا مجھے کیا قصور تھا آپ کے بھائی کا کیا قصور تھا میری ماں کا یہی کہ انہوں نے آپ کے بھائی سے سچی محبت کی تھی مشال اب اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھولی اور آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ سبیرہ شاہ سے محبت کرتے ہیں مشال تنزیہ حضی تھی تو کیا جن سے محبت کی جائے ان کے کردار پر یوں انزام لگایا جاتا ہے ان کی عزت کو یوں پا مال کیا جاتا ہے ان کے کردار پر یوں کیچر اچھالا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے ہاں دف ہے آپ پہ افرانشاہ مجھے گھینہ آ رہی ہے آپ سے مشال سسکی تھی دائم آگے بھڑ کے سشانو سے تھاما تھا آپ کے سگے بھائی نے کیا بگاڑا تھا آپ کہاں جس کی تھالی میں کھایا اسی میں چھیت کیا آپ نے مشال گرائی تھی چھوٹا بھائی نے ہی باپ بن کر پالا تھا پاپا نے آپ کو اور آپ نے انہی کی پیٹ میں چھوڑا گھوم دالا آہر کیوں افرانشاہ آپ لالچ اور حوص میں اتنے اندھے کیسے ہو گئے کہ جائز نہ جائز اچھے بڑے کی تمہیز بھول گئے اپنے سگے بھائی کو بد گمان کر کے مار ڈالا اب کی بار مشال چلائی تھی مشی بیٹا میرے بات تو سنو افرانشاہ نے کہنا چاہا لیکن مشال گویا پھٹ پڑی تھی دائم نے اسے روکا نہیں تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ بیس سال سے اس کے اندر جو بھی گوبار ہے وہ اسے نکال پینکے تب ہی اسے آپ سے عمر میں بڑی ہیں آپ کی ماں کی جگہ ہیں کیوں افرانشاہ کس بات کا غرور ہے آپ کو اپنا یہ غلیز چہر آئینے میں جا کر دیکھیں اور خود سے اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کیا واقعی آپ نے ٹھیک کیا جواب مل جائے گا آپ کو آج افرانشاہ کا سر شرمندگی کے پاس جک چکا تھا ان کی عزت دو کوڑی کی رہ گئی تھی آج واقعی میں انصاف ہوا تھا اور یقیناً اللہ کا انصاف بے شک بہت سخت ہے انسپیکٹر صاحب دائم نے کہا جی سر اکم کریں ان تینوں غداروں کو لے جائیں اور گڑی سے گڑی سزا دیں اگر یہ کیس عدالت میں گیا تو ہم یہ کیس لڑیں گے جی سر آپ بالکل فکر نہ کریں ایسا ہی ہوگا اور ایک اور بعض انسپیکٹر امیر کو موتی کروانا آپ کا کام ہے کیونکہ اس طرح کے غداروں کے لئے کوئی معافی نہیں ہے اور اس میں آپ کو جو بھی ہیلپ چاہیے ہو میں تیار ہوں وہ انسپیکٹر امیر کے جانب تنسیہ دیکھتا ہوا بولا جبکہ اسے شرمندگی کے باعث نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی دائم نے ایک نظر اپنی کلائے پر بندی گڑی کی جانب دیکھا پھر گویا ہوا چار بجنے میں آتا گھنٹہ باقی ہے رنالڈ اور اس کے ساتھ ہی کبھی بھی یہاں سماغلنگ کے لئے پہنچتے ہوں گے آئی ہوپ آپ سب ہینڈل کر لیں گے یس شور سر اوکے گوڈ لگ فور یار بک دائم نے کہا تھا اور مشال کی جانب دیکھا تھا جو فخری نگاہوں اور تشکر نگاہوں سے اس کی ہی جانب دیکھ رہی تھی گھر چلیں مائی لٹل فیری دائم نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا جس کو مشال نے فرن تھام لیا تھا آپ کو کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی سوائے اپنے دائم کے جس نے پوری شان و شکت سے اس کے دل میں اپنا دیڑا جمال لیا تھا وہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ گاڑی میں آن بیٹھی تھی اور دائم بھی اسے دیکھ کے دلکشی سے مسکراتا ہوا گاڑی کو زن سے بگا لے کے آتھا مہنور کو گھر آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا وہ پریشانے کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی وہ ابھی واجد ہان کو لینڈ لینڈ سے کال کرنے ہی لگی تھی کہ گارڈ مین اندر آیا مہنور بی بی جی بی بی جی یہ آپ کا موبائل کوئی بندہ واپس کر کے گیا تھا کہہ رہا تھا اسے کسی مول میں پڑا ہوا ملا تھا اچھا مہنور نے نہ سمجھی سے گارڈ کے جانب دیکھا اور وہ باکس پکڑ لیا جس میں موبائل تھا ٹھیک ہے آپ جائیں مہنور کہہ کے موبائل اٹھا کے اوپر اپنے روم میں آئی تھی جب اس نے باکس اوپن کیا تو اس میں پیکٹ تھا اس کے موبائل کے ساتھ ساتھ ایک پیپر نوٹ بھی نکلا مہنور تشویش میں مبتلا تھی کہ اس میں کیا لکھا ہے اور یہ کس نے بیجا ہے اس نے ہمت کر کے کھولنا شروع کیا مہنور خان اپنے موبائل کو اوپن کرو کیونکہ جب تم اپنی ذات کی اپنے حساسات کی اپنے جذبات کی درجیاں اڑتی دیکھو گی نا تو یقین نہیں آئے کا تمہیں کہ یہ وہی انسان ہے جس پر تم نے سب سے زیادہ برہوسہ کیا تھا جس سے تم نے محبت کی تھی مہنور نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اوپن کیا تھا جیسے ہی اس نے موبائل کا کورڈ آن لاؤک کیا تھا ویسے ہی اسے ایک نوٹفیکیشن حصول ہوئی تھی جس کو دیکھے مہنور لڑ کر آئی تھی سنو دے ہواسو سے اس نے وہ فوٹوز دیکھی تھی کئی آسو اس کی پلکوں کی بار توڑ کر بہن نکلے تھے وہ رونا چاہتی تھی چیز چیک کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا جس سے وہ اپنا دکھ بانٹ سکتی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی ٹوٹ کر جانا اور پھر ٹوٹ جانا بات چھوٹی ہے لیکن جان نکل جاتی ہے میر نے اس کے بروزے کو چکنا چھوڑ کر کے رکھ دیا تھا مومان جو اسے اس پر تھا اتنا پیار کرتی تھی وہ اسے اور اس نے ایک پل نہیں لگایا تھا اسے پرائر کرنے میں لال انگارہ ہوتی آنکھیں اٹھائی تھی اور پی دردی سے اپنے آنسو رکھ رہے تھے ایک فیصلے پہ وہ پہنچ چکی تھی میر کو خوش آیا تو اس نے خود کو ہوتیل کے اسی روم میں مجود پایا مانور کو کہیں نہ پاک کے وہ پڑیشان ہوا اور فوراں اٹھ کے باہر کی جانے پھڑ گیا اسجیوز می یس سر ریسیپشنس نے کہا اوپر روم میں کوئی لڑکی باہر گئی ہے ہاں سر ابھی ایک میڈم گئی ہے آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے اچھا ٹھیک ہے ان کا نام مانور ہان ہی تھا نا میر نے ایک دفعہ کنفرم کرنا چاہا کیونکہ اب تو اسے بھی کسی حد تک گربر لگ رہی تھی نو سر نتاشا انساری کا نام نوٹ کیا گیا ہے اور اپنی پیمنٹ پے کر چکی ہیں وٹ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں کسی اور کے ساتھ کیسے نہیں ایسا کیسے فوراں سے پہلے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا کمرے میں اندیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ دعا ہی دعا پھیلا ہوا تھا اور وہ سگرٹ کے گہرے کش لگاتا اپنی ماضی کی تل خیادوں کو مٹانے میں مصروف تھا کہ یک تب ہی مشال اندر آئی تھی اندر آتے ہی سے سگرٹ کے دعوں کی وجہ سے خانسی آئی تھی وہ ایک ہی جس میں آگے بڑی اور سگرٹ دائم کے ہاتھ سے لے کر کچھ ہی فاصلے میں رکھی ڈسٹر بین میں پھینک دیا تھا جبکہ دائم نے اسے خون آشام نظروں سے گھرا اس کے یوں گھونے پہ وہ اندر تک کام پھٹھی تھی اسے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتی دائم نے اسے اپنی طرف کھینچا کہ وہ گرتے گرتے بچی دائم کیا کر رہے ہیں آپ مشال نے ڈرتے ڈرتے اس کے جانب دکھا لیکن فور اینی نظریں چکا گئی وہ اس کی پر تپش لو دیتی نگاہیں اور بولتی نظروں سے گھپرا گئی تھی دائم نے اسے غریب کیا دائم دائم کی جان اس کی خمار علود جذبات سے وجل آواز پر مشال پسینے میں نہاں گئی تھی دائم آپ سگرٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مشال نے اب اس کے جانب دیکھتے ہوئے کہا تم نے کہہ دیا تو اب نہیں پیوں گا مائی لیٹل فیری مانور نے میر کے گھر جانے کا خود فیصلہ کیا تھا اسی لئے شام ہوتے ہی وہ اس کے گھر جا پہنچی تھی میر بہت ڈسٹرپ تھا لہٰذا اس نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کی تھی وہ بات کی تیہ تک پہنچنا چاہتا تھا کہ آہی یہ نتاشا ان ساری کون ہے اور اس سے کیا چاہتی ہے جب مانور میر کے گھر پہنچی تو اسے چاروں طرف اندھیرہ ہی دیکھنے کو ملا وہ سیدھی میر کے کمرے میں پہنچی وہاں بھی وہ نہیں تھا باقی بھی ہر جگہ دیکھ لیا لیکن شاید اس نے نوٹ نہیں کیا کہ میر کے بیڈروم کے ساتھ ہی ایک بیڈروم ہے جو ہمیشہ لوگٹ رہتا تھا آج وہ لوگٹ نہیں تھا دراصل یہ کمرہ میر کے ماما پاپا کا تھا وہ جب بھی اداس ہوتا تھا وہاں چلا جاتا تھا یا پھر پریشان ہوتا تھا تب بھی چلا جاتا تھا مہنور کمرے میں آئی تو وہاں بھی اندھیرہ ہی ہو رکھا تھا لیکن سامنے ہی میر صوفے پر براجمان ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگرٹ کے گہرے کش لے رہا تھا اسے مہنور کے آنے کا علم نہیں ہو سکا تھا اس لئے مہنور کہنے لگی میر میر نے چونکر مہنور کی جانے دیکھا نور تم یہاں کیوں مجھے دیکھ کے شوق لگا یا تم میری جگہ کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے میر نے سوال یا نظروں سے اس کی جانے دیکھا تھا کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا آج دن کو تم کہاں تھے میر ارسلان برٹ مہنور نے پوچھا کیا مطلب کہاں تھا میں ایک ضروری کام سے باہر گیا تھا اور وہ ضروری کام کیا تھا کون سا تھا بتانا پسند کرو کہ مہنور نے لہو رنگ آنکھوں سے میر کے جانب آہستہ آواز میں لیکن انتہائی غصے میں کہا نور یار کیا ہو گیا ہے تم کب سے ٹیپیکل بیویوں کی طرح سوال جواب کرنے لگی ہو میر نے ہستے ہوئے کہا جب سے تم باقی مردوں کی طرح باہر مو مارک کے آنے لگے ہو مہنور اب کی بار پھٹ پڑی تھی what the hell کیا کہا تم نے میر ایک قدم اس کے جانب بڑھنے لگا تو مہنور نے وہی سے سے ہاتھ کے شارع سے روک دیا قریب بتانا میرے you understand کیا کیا ہے میں نے جو تم اس قدر بھڑک رہی ہو میر اب کی بار دھڑا تھا دراصل میر مہنور کو اس لیے ہوتل والی بات نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ خود اس کیس کو مسئلے کو سالف کرنا چاہتا تھا اپنے طریقے سے وہ جانتا تھا مہنور جذبات میں آ کر اس کی بات کو نہیں سمجھے گی ثبوت چاہیے تمہیں لو دیکھو اپنے کارنامے مہنور نے وہی ساری فوڈوز دکھائی تھی جو نتاشا نے مہنور کو سیند کی تھی نور میری بات سنو جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے انفیکٹ میں خود اس مسئلے کو لے کر پریشان اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات ختم کرتا چٹاخ ایک زوردار تماشا مہنور نے میر کے موپر دے مارا تھا کٹیا انسان ایک تو گناہ کرتے ہو پھر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو مہنور خود نہیں جانتی تھی کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے چہرے پر بہنے لگے ایک جس پر میر آگے بڑھا اور مہنور کے بالوں کا اپنی سخت گرفت میں لیا ممارے جھوٹ پھر وہ فوٹوز جھوٹی ہیں وہ فوٹوز تمہاری علاوہ میں نے کسی سے شدت محبت نہیں کی کسی کو نہیں چاہا کسی کو اپنے رب سے نہیں مانگا مہنور نے اپنے بالوں کو اس کی آہینی گرفت سے آزاد پروا کے خوشک سار کہکا لگایا آنکھیں آنسووں سے لبریز تھی یہ سب اور کتنی لڑکیوں کو کہا ہے تم نے ہاں ارے جب تم نے مجھے دوکھا دینا ہی تھا تو زبردستی نکاح ہی کیوں گیا پھر اس پر ستم یہ کہ تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی مہنور چلائی نور میری جان ایسی کوئی بات نہیں میں صرف تمہارا ہوں میرا دل صرف تمہارے لئے دھڑکتا ہے شدت محبت ہے تم سے میر نے اب قدر نرم لہجے میں کہا برباد کر دیا تمہاری شدت محبت نے مجھے مہنور داری تھی آواز نیچی میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا وہ اس کی بازو کو سختی سے دبوچے گویا ہوا مجھے تم سے شادی نہیں کرنی مہنور کارٹ کھانے والے لہجے میں گویا ہوئی شادی تو ہو چکی ہے جان نکاح ہو چکا ہے ہمارا شاید تم بھول رہی ہو نکاح تو ہو چکا ہے رخصت ہی نہیں ہوگی اور میں ساری بات پاپا کو بتا دوں گی مہنور نے اتمنان سے کہا جبکہ میر اس کی بات پر سلک کر رہ گیا تھا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا چھوڑو مجھے گھٹیا انسان جان چھوڑنا ہی ہوتا تو پکڑتا ہی کیوں میر بے باقی سے گویا ہوا جبکہ مہنور اس کی بات پر سرخ ہو گئی تھی خبردار جو تم نے کسی کو بھی یہ بات بتائی یا پھر رخصتی سے انکار کیا مرنا کیا کیا کروگے جو کام رخصتی کو سر انجام دینا ہے نا وہ آج ہی کرنوں گا میر قدرے بے باقی سے بولا جس پر مہنور کا چہرہ گلنار ہو گیا اور ہاتھ باؤں پھول گئے وہ اس کے گرفت میں تھر تھر کامپنے لگی تھی گھٹیا بے شرم انسان لوفر مہنور نے متفل کا بات سے نوازا تھا میر کو جبکہ میر اس کی باتوں پر ہس دیا تھا میں کہتے نہیں بلکل نہیں شادی کروں گی تم سے جو کرنا ہے کر لو مہنور نے ایک بار پھر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا جبکہ اب کی بار میر کا غصہ آت کر آیا اور مہنور کو دیوار سے پن کرتے ہوئے ایک رخت لہجے میں گویا ہوا میری نرمی کا نجائنس فائدہ مت اٹھاؤ میں اپنی آئے پہ آ گیا نا یقین جانے رخصتی سے پہلے ہی تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا اور تم پتہ ہے نہ جانے میر کے میر ارسلان برد صرف دمکیا نہیں دیتا اس پر عمل بھی کرتا ہے مہنور کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ کہے تھے اللہ کرے مر جاؤ تم مہنور روتے ہوئے بولی ہاں ہاں فکر مت کرو جان مر بھی گیا تو تمہیں ساتھ لے کر ہی مروں گا میر اس کے چھوڑتے ہوئے گویا ہوا تھا جبکہ مہنور تنفن کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی مہنور کے جانے کے بعد میر یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ آہی یہ ہوتل والی لڑکی کون تھی اس کے پاس مہنور کا موبائل کیسے آیا اور پھر وہ فوٹوز مہنور تک کیسے پہنچی اس کا یہی سو سوچ کے دماغ پھٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے فون پر ایک انہو نمبر سے کال آنے لگی میر پہلے تو حیران ہوا لیکن پھر اس نے کال پکڑ لی ہیلو کیسے ہوں میر نتاشا نے کہا میری چھوڑو تم اپنی بتاؤ تم کون ہو اور میرا نمبر تمہارے پاس کیسے آیا ارے جان اب یہ آج دن کو ہی ہوتل میں ملے تھے ہم جب تم مجھ میں کھم اور میں تم میں گھم تھے نتاشا نے بے باقی سے کہا تو میر نے خود پر بہ مشکل زب کیا اور اپنے اندر اُبلتے ہوئے کو باہر آنے سے روکا پھر اچانک ہی میر کو ایک ترکیب سجی جس پر اس نے فوراں عمل کیا تھا اوہ مائی گھوڑ نتاشا جان تم یار کیا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پہ جب سے ہوتل سے واپس آیا ہوں تب سے تمہارا حزین چہرہ نظروں سے ہٹی نہیں رہا کیا سچ میر لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم تو مانور سے پیار کرتے ہو نا نتاشا نے حیرت سے اور گوشی سے ملے جلے الفاظ میں کہا تھا نہیں نتاشا مانور مجھ پر شک کرتی ہے اسے لگتا ہے میرا اور بھی لڑکیوں سے آفیر ہے لیکن کل تمہیں ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے جسے لیو اینڈ فرس سائٹ کہتے ہیں میر یہ سب کہے تو نتاشا سے رہا تھا لیکن اس کے حیالوں میں اس کی نظروں میں وہی پکیزہ سراپا خوبصورت چہرہ تھا اور وہ چہرہ کسی اور کا نہیں اس کی اپنی مانور کا ہی تھا اس کے لیے وہ تڑپ ہی تو رہا تھا اور وہ اس سے بدگمان ہو بیٹھی تھی سچ میر نتاشا نے کمین کی مسکرات چہرے پر سجائے کہا مجھ نتاشا ڈارلنگ اچھا سنو اب تم ابھی ٹھیک ایک گھنٹے بعد تم مجھے ہوتیل میں ملو تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے اور ساتھ میں مانور کے بارے میں ایک ضروری بات بھی بتانی ہے آہو کی نا ہاں میرے جان ایسا ہو سکتا ہے میرا میر مجھے بلائے اور اس کی نتاشا نہ آئے یہ بات سچ تھی کہ وہ سچ مجھ میر سے محبت کر بیٹھی تھی کہ اس کو اچھے بڑے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا مانور نام کا کانٹا وہ نی اور میر کی زندگی سے نکال پھینکنا چاہتی تھی اوکے پھر ویٹ کر رہا ہوں میر نے مسکراہت دباتے کہا اوکے بیبی میں ابھی آئی کہہ کر نتاشا نے فون کارٹ دیا تھا وہ جانتی تھی کہ مانور میر سے بدگمان ہو چکی ہے میر کو اب بس اسے پوری طرح کابو کرنا تھا جو کہ نممکن نہ تھا ویسے بھی افان شاہ سے تو وہ اپنے کالے کردودوں کا معافظہ وصول کر چکی تھی لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار اس نے جس کو پھسانے کی کوشش کی ہے وہ تو پھسنے سے رہا الٹا اس کو اس کی ہی جال میں پھسا چکا ہے وہ بھول گئی تھی کہ میر ارسلان بٹ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے جس کا کام ہی بڑے لوگوں کو چکمہ دے کر ان کے موہ سے خود ان کے کیے گئے گناہوں کا اعتراف کروانا ہے مشال اب شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی کیونکہ دائم اور مشال کو میر اور مانور سے ملنے جانا تھا ساتھ ہی کل ان دونوں کی شادی کی رسمیں شروع ہو جانی تھی مشال بہت ہشتی آہر کار بہت زیادہ مشکلوں کے بعد ان کے زندگی سہل ہو گئی تھی اسے وہ انسان مل چکا تھا جو اسے بینہ لالچ کے شدت محبت کرتا تھا مشال نے پرپل کلر چامنی رنگ کا تھی وہ تقریباً تیار ہو چکی تھی میک اپ میں اس نے بس کاجل لگایا تھا ساتھ ہی مسکارہ اور ہونٹو پر لیپ گروس لگایا تھا اتنی سی تیاری میں وہ واقعی دائم کی لٹل فیری ہی لگ رہی تھی ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ اپنے سامنے دائم کو کھڑے پایا جو وائٹ چلوار کمیز میں بہت ہینڈسوم اور دلکش لگ رہا تھا دائم چلیں پلیس لیٹ ہو رہا ہے ہمیں نتاشا جب ہورکیر میں داہل ہوئی اس نے سامنے ہی کھڑے اپنا انتظار کرتے میر کو پایا جان نتاشا تمہا گئی میر نے دیمانوں کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے خمار علون لہجب نتاشا کو دیکھا جس نے جسم پہ نہ ہونے کے برابر کپڑے زیبرتن کر رکھے تھے اسی ایک پل میں میر کے سامنے مانور کا پاکیزہ سراپا گھوم گیا تھا اسے بے ساختہ اپنی محبت پر رش آیا تھا جبکہ ایک نفرت بڑی نظر اس نے نتاشا کے وجود پر ڈالی جو اب روم کو لوگ لگا رہی تھی آہستہ آہستہ چلتی وہ اس کے قریب آئی تھی اور یک دب ہی اس کو اپنی جانب کھنچا تھا جانتی ہو میر مجھے آج تک نہیں لگتا تھا کہ مجھے محبت ہو جائے گی تم سے پہلے اتنا مکمل اور خوبصورت مرد میں نے نہیں دیکھا تھا جانتی ہو تمہیں دیکھنے کے بعد میں اپنا مقصد تک بھول گئی تھی کیا مطلب میر نے سوالیں نظروں سے اس کی جانب دیکھا ککا کچھ نہیں نتاشا کو اپنی بے خودی پر جی بھڑ کر دہو آیا تھا اچھا یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ تم اس ماہ نور سے شادی کے لیے کب منع کرو گے پاس ہی پڑے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا تھا جس سے نتاشا بلکل غافل تھی نتاشا ڈارلنگ وہ سب بھی ہوگا میر نے اس کی جانب دیکھا اور اس کو گلاس تھما دیا تھا نتاشا گھونکون وہ اپنے اندر اتار رہی تھی کہ اچانک اسے ایک چکڑ آیا اور وہ لڑک رائی اسے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی میر نے سرائیت سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور وہی موجود سوفے پر بٹھایا کہ نتاشا لسن ٹو می کیئرفلی ناؤ یار کرتی ہو نا مجھ سے میر نے اس کی ہمار زیادہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جس پر وہ خولے سے سر ہی لا گئی تھی اچھا تو جو میں پوچھوں گا اس کا جواب دوگی نا مائی ڈارلنگ میر نے محبت بڑے لہجے میں کہا جبکہ نتاشا اس کے اس قدر پیارے لہجے میں بات کرنے پر قربان ہوئی تھی ہاں ہاں بولوں گی پت پتہ نہیں میرا سر کیوں چکرا رہا ہے نتاشا نے بہ مشکل اپنے بات قدم کرتے ہوئے کہا اوکے اب بتاؤ مجھے کہ تم کس کے لئے کام کرتی ہو وہ اس قدر نشے میں بہک چکی تھی کہ بھول گئی تھی کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے افان شاہ کے کہنے پہ وہ تمہیں اور دائم درانے کو مارنا چاہتا تھا مشال کو بھی وہ مارنا چاہتا تھا اس کی ساری پروپرٹی وہ ہتھیانا چاہتا تھا مم مجھے افان شاہ نے تمہیں اور ماں نور کو الگ کرنے کے لئے ایک کروڑ اڈوانس رقم دی تھی مم مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے گی میر اتنا کہہ کر وہ ہوش و ہوا سے بگانہ ہو گئی جبکہ میر نے اپنے اندر اُبلتے ہوئے لاوے کو باہر آنے سے رکا تو تم میں میں چھوڑوں گا نہیں نتاشا ایک دفعہ ہوش میں آجاؤ تمہارے ہوش تو میں ٹھگانے لگاؤں گا کیا اندھا کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ہزار بار سوچو گی تم نتاشا انساری میر کے جانے کے بعد نتاشا کو ہوش آیا تو اس نے میر کے تاقب میں ادھر ادھر نگاہیں دھوڑائیں جا کر مور پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ مکمل ہوش میں آسکے جب وہ واشروم سے باہر نکلی تو اب وہ پہلے سے قدرے بہتر دکھائی دے رہی تھی اس نے ایک دفعہ بیٹھ کر سب کچھ یاد کیا اور ساتھ ہی ایک آگ اس کے اندر جھلوٹھی تھی وہ جان گئی تھی کہ میر نے اس کو چکمہ دیا ہے اور سارا سرچگل واقع اب اس کی باری ہے جیل میں جانے کی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میر ارسلان بیٹ میں تمہیں میں تمہارے مشل میں قدرے کامیاب نہیں ہونے دوں گی وہ اب اس طرح آپ سے دردر شکر کٹ رہی تھی نہیں نہیں اتنی ہسانی سے تم نے مجھے دکھا دے دیا میری اس محبت کا جو مجھے پہلے نظر میں ہی تم سے ہو گئی تھی تمہیں حاصل کرنا میرا جنون مند چکا ہے اور نتاشا انساری اپنی زندگی بہت پکی ہے ماہ نرحان کبھی نہیں کسی صورت میں میر ارسلان بیٹ تمہارا نہیں ہو سکتا وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا چاہے پھر اسے پانے کے لئے مجھے تمہیں ختم ہی کیوں نہ کرنا پڑے اور میر کی کمزوری تم ہو یہ میں جانتی ہوں اس لئے تمہیں مہرہ بنا کر اب میں آگے کی چال چلوں گی نتاشا انساری کے چہرے پر اس وقت جنون دیکھنے لائک تھا ایک ہترناک مسکراہت نے اس کے چہرے کا خاطہ کر لیا تھا ماخنور اس وقت اس طرح بھی کہفیت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی لیکن سکون نہیں آ رہا تھا بارہا اس نے خود کو نارمل کر کے فل وقت اپنے دماغ کو ہر قسم کی سوچوں سے ازاد کرنے کی کوشش کی لیکن میر ارسلان بٹ اس انسان کو نہ تو وہ اپنے دماغ سے نکال پا رہی تھی نہ ہی اپنے دل سے ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ اس نے لگا کہ اس کے کمرے کے باہر کوئی ہے اس نے کھرکی سے دیکھا تو وہاں کوئی نظر نہ آیا پھر اپنا وہم سمجھ کر وہ آگے بڑھنے لگی کہ تب ہی باہر سے پھر ویسی آواز آنے لگی تھی وہ ایک بار پھر آگے بڑی تاکہ دیکھ سکے کہ کون ہے اس وقت واجد خان گھر پر مجود نہ تھے جبکہ آئیشہ خان اپنے روم میں تھی مہنور اپنے روم میں سے نکل کر پچھلے لون میں گئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں کون ہے کیونکہ اپنے روم کی کھرکی کے بعد اسے دوسری مرتبہ آواز پچھلے لون کی طرف سے آئی تھی وہ بھی آگے بڑی تھی کی اچانک سے ایک شخص جس نے اپنا چہرہ ماس سے کور کر رکھا تھا ساتھ ہی گلفز بھی پھاتوں میں پہنے ہوئے تھے آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں مہنور کے ناک پر مال رکے سے بہوش کیا اور اسے کندے پر اٹھا کر آگے بڑھ گیا تھا میر ہوتل سے سیدھا ہان بلا میں ہی آیا تھا کیونکہ اب وہ مہنور سے مل کر اسے تمام تر سچائی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا جیسے ہی وہ ویلا پہنچا سامنے ایک آرڈ ہون میں لد پد پڑا تھا کیا ہوا اس کو اور یہ کس نے کیا میر اس کے قریب جا کر پوچھنے لگا صاحب وہ مانور ویبی کو اٹھا لے گئے ہیں میر کی آنکھیں لا لنگارہ ہوئی تھی کککون لے گیا وہ کوئی بندہ تھا اس نے اپنا چرہ چھپا رکھا تھا میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے گولی مار دی میر نے فورا ایمبلنس کو آنے کا کہا تاکہ گارڈ کی جان بروقت بچائی جا سکے اور خود اندر کی جانے بھڑ گیا تھا ماما ماما وہ عائشہ بیگم کو آوازیں دیتا ہوا اندر آیا جبکہ عائشہ بیگم اس کے پاس آئی تھی میر بیٹا وہ مانور کو کوئی کٹنیپ کر کے لے گیا ہے اور گارڈ کو بھی کسی نے زخمی کیا ہے مانور کے پاپا گھر میں نہیں ہے بتا نہیں میرے بچی کس حال میں ہوگی عائشہ ہان کہتے ہوئے رو پڑی تھی ماما فکر مت کریں میں وعدہ کرتا ہوں مانور کو سعی اسلامت واپس لاؤں گا ٹھیک ہے وہ ان کو تسلی دیتا ہوا بولا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑا میر جانتا تھا کہ مانور کو کس نے کٹنیپ کیا ہے اور اس اب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے فون کی سکرین پر نتاشا کالنگ لکھا رہا تھا اس نے فوراں کال ریسیب کی تھی میر 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 ہینسوم بوائی کیسے ہو میری جان نتاشا نے بیواقی سے کہا بکواس بند کرو اور بتاؤ کہ تم نے میری وائیب کو کیوں کٹنیپ کیا ہے اور کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا وہ فتنہ غصہ میری جان صحت کے لئے مفید نہیں ہے جو کہا ہے وہ بتاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں خود میں آ کر اپنے ہاتھوں سے جان سے ماروں سچ میں واللہ کیا حسین منظر ہوگا کہ میرا محبوب خود مجھے اپنے ہاتھوں سے آ کر مارے گا تم مارنے والے بنو تو صحیح میں خوشی خوشی گربان ہونے کے لئے تیار ہوں اوہ جس شٹ اپ تم جیسی عورتوں کو میر ارسلان پر اپنے جھوتے کی نوک پر رکھتا ہے کبھی خود کا معاظنہ کرنا میری مہنور کے ساتھ اور پھر سوچنا کہ مجھے کیوں اس سے شدت محبت ہے میر نے کہا مہنور 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 ہر بات میں اس ڈوگر ٹکے کی لڑکی کو لے آتے ہو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں کیا میں اس جیسی نہیں بن سکتی بالکل بن سکتی ہو لیکن وہ کیا ہے نداشہ ڈارلنگ انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی کیونکہ سام کو چاہے جتنا بھی دودھ پلالو آہر میں وہ ڈستہ ضرور ہے اور ریلی میر اوکے تو ٹھیک ہے تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے جو اڈریس میں بیج رہی ہونا اس پر پہنچ کے اپنی اس دو کوڑی کی بیوی کو بچھا لو کیونکہ اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی نتاشہ نے کہہ کر کال کارٹ دی تھی ہیلو نتاشہ نتاشہ نہیں میں مہنور کو کچھ نہیں ہونے دوں گا میر نے فوراں یہ میسج تمام پولیس فورس کو کیا اور ان کو نارمل ہلیے میں اس کے پیچھے آنے کو کہا کیونکہ پہلے وہ خود نتاشہ سے نپٹنا چاہتا تھا مہنور کی آنکھ کھلی تو ہٹ کو ایک بند کمرے میں قید پایا مہنور نے بامشکل اپنی آنکھیں کھلیں کیونکہ اس کا سر ابھی تک چکڑا رہا تھا ابھی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی کہ چانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کو اپنی جانے بے ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی تھی وہ بلکل اس کے قریب آ کر گٹنر ٹیک کے بیٹھی تھی دیکھنے میں اس نے بلیک کلڑکی شرٹ پر بلیک کلڑکی ہی جینس اور ساتھ میں بلیک کلڑکی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی میک اپ میں اس سے صرف مہرون کلڑکی ڈارک کلپ سرک لگا رکھی تھی مہرون پہ جان گئی تھی یہ وہی فوٹو والی لڑکی ہے جو مہر کے ساتھ ہوتل میں تھی کہا کون ہو تم اور مجھے کیوں لائی ہو یہاں مہرون نے پوچھا اوہ کیسی ہو لٹل ڈال نتاشا اس کے چیرے پر گھن کی نال کو پھیڑتے ہوئے بولی دیکھو تک تم کون ہو کیوں کڈنیپ کیا ہے مجھے کیا چاہتی ہو مجھ سے ہاں میں نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے بتا دوں کیا چاہتی ہوں میں تم سے نتاشا نے اس کی جانب دیکھ کر کہا ہاں اس کے کہنے کی دیر تھی کہ یک دم ہی نتاشا نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اس کی گرفت کافی سخت تھی کہ مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے چھوڑو مجھے کیا بگاڑا ہے تمہارا میں نے تم نے مجھ سے میرے میر کو چھینا ہے اور تم کہتی ہو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے نتاشا اب کی بار چلائی تھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میر میرا شوہر ہے میں نے نہیں تم نے اسے مجھ سے چھینا چاہتی ہو اچھا سچ میں نتاشا نے ایک زور دار تھپر مہنور کے موپر دے مارا جس کی وجہ سے اس کا ہون پھٹ چکا تھا اور اب وہاں سے ہون رسنا شروع ہو گیا تھا مہنور ہی مت کرتی در سے کراٹی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ چانے کے اس کے بال پھر سے نتاشا کی گرفت میں آ چکے تھے کیا آخر ہے تم میں ایسا جو مجھ میں نہیں ہے نتاشا مہنور کو گھوڑ سے سر تا پاؤں دیکھتے ہوئے بولی چھ چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے اوکے ایک ڈیل کرتے ہیں اگر تمہیں وہ منظور ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی کیا کہتی ہو ہاں مہنور نے اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں سب واقت لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی بولو مہنور نے محصر کہا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ